نیشنل کرائیم اجنسی تحقیقات ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل نیب راول پنڈی نے آج اصد عمر کو طلب کر رکھا ہے فواد شہدری زبیدہ جلال گزشتہ روز پیش ہوئے تھے اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ آدل تنولی سے جوی آدل بتائیے گا نیشنل کرائیم اجنسی تحقیقات ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی کیس میں آج سابق حکومت کے سابق وفاقی وزیر جو اصد عمر ہیں ان کو نیب کی جانب سے بطور گواہ بلایا گیا ہے دوزشتہ روز تین سابق وفاقی وزراء کو بلایا گیا تھا جن میں شیخ رشید کی جانب سے بزریہ وکیل اور پرویز خٹک کی جانب سے اپنا بیان جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے اس کے علاوہ فواد چودری اور زبیدہ جلال جو ہیں وہ نیب راون پرنڈی کے سامنے پیش ہو کر انہوں نے اپنے بیان ریکارڈ کروایا گئے ہیں اور آج گیارہ بجے کا وقت ہے اصد عمر نے پیش ہونا ہے اور ذراعہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اصد عمر بھی ایک سو نوے ملین کی جو غیر قانونی منتقلی کی رقم کے حوالے سے کیونکہ وہ بھی اس کابینہ اجلاس میں شریک تھے وہ بھی اپنا موقف نیب کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے رکھیں گے نیب کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کی جانب سے سابق حکومت کے تمام وفاقی وزراء جو ہیں ان کو بطور گواہ کلم بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ بھی نیب کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے اسی طرح تحتیب وائز نیب کی جانب سے جتنے بھی وفاقی وزراء رہے ہیں سابق حکومت میں ان کے بیان جو ہیں وہ کلم بند کیے جائیں گے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی غیر منتقلی کیس ہے چیئرمن پی ٹی آئی امران گان کے حلاف جس پر انہی کی کابینہ کے جو لوگ ہیں ان کو بلائے گیا ہے شیخ رشید کی جانب سے جو بیان ریکارڈ کروایا گیا جو بیان تحریری طور پر نیب کو جمع کروایا گیا ہے اس میں مکمل طور پر اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا ہے اور کہا گیا تھا کہ وہ اس اجلاس سے جلد ہی روانہ ہو چکے تھے ان کو کوئی بھی علم نہیں ہے اس کے علاوہ سابق مشیر شہزاد اکبر کے ساتھ ان کے جو اختلافات تھے اس سے متعلق بھی ان کی جانب سے نیب کو اگاہ کیا گیا ہے جبکہ پرویس خٹک کی جانب سے تحریری طور پر نیب کو یہ بیان گزشتہ روز بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے جبکہ زبیدہ جلال جو ہے وہ بھی نیب کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئی ہیں آج اسد عمر کو گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے نیب کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اسد عمر کو گیارہ بجے طلب کیا گیا ہے آدل بہت شکریہ آپ نے تفصیلین اپ ڈیٹ کیا